نبی علیہ السلام نے فرمایا بے نماز کی قبر میں ایک اشدہ آئے گا اور اس کا نام کیا ہوگا اشجا الکرہ گنجا سانپ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کی آنکھیں آنکھ کی ہوگی اور اس کے جو ہاتھ ہیں وہ لوہے کے ہوں گے اور اس کے ہاتھوں کی لمبائی کتنی ہوگی حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک دن کی مصافت جتنی اس کے ہاتھوں کی لمبائی ہوگی ہے وہ بے نماز کی قبر میں آئے گا اور آکر کہے گا میں گنجل صاحب ہوں اور تُنہیں فجر نہیں نہ پڑی تھی مجھے اللہ پاک نے تیری قبر میں بھیجا ہے اور تُجھے فجر نہ پڑنے کے جرم میں میں فجر سے لے کر زہر تک ماروں گا اور حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا جب وہ بے نماز کو ایک ذرب لگائے گا اپنے لوہے کی ہاتھوں کی بندہ زمین میں دھنس جائے گا اور کیا ہوگا حضرت وہ پھر اس کو نکالے گا اور پھر وہ اس کو زہر تک مارے گا اور پھر جب زہر کا وقت آئے گا پھر اس کو کہے گا تیری قبر میں مجھے اللہ نے بھیجا ہے تُنہیں زہر نہیں نہ پڑی تھی تُو فارغ بیٹھا رہتا تھا نا تیرے کانوں میں ازان کی آواز بھی آتی تُنہیں زہر نہیں نہ پڑی اب تُجھے زہر نہ پڑنے کے جرم میں میں زہر سے لے کر اثر تک ماروں گا پھر حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا جب اثر کا وقت آئے گا وہ پھر کہے گا تُنہیں اثر نہیں نہ پڑی تھی